خوش آمدید اس کے نائیڈیویوز پر آپ تمام یوورز کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر خدیم خطب شاہی مسجد کے آہاتے میں چھوٹی مندر کی تعمیر کی کوشش ناکام بنا دی گئی شہر حیدر آباد کی پر امن فضاء کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بعض اشرار نے چار سو سالہ خدیم خطب شاہی مسجد کے آہاتے میں چھوٹی مندر کی تعمیر کی کوشش کی جسے ناکام بنا دیا گیا ایک گروپ مسجد کے حسار بندی توڑ کر داخلوا اور مورتی نصف کرتے ہوئے باقاعدہ پوجہ کا آغاز کر دیا گیا اور پانچ بکرے بھی کاتے گئے یہ مسجد رائے درگم علاقے کے ملکان چیرو کے پاس ہے اشرار کی حرکت کے ساتھ ہی مسجد کمیٹی کے ذمہ دران نے بیرسٹر اسد الدین اوویسی صدر کل مندلس اتحاد المسلم و رکنے پالیمان کو اطلع دی صدر مجلس کی ہدایت پر مجلس رکنے اسملی جناب کوسر مہی الدین وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے وضائق کلیکٹر آرڈی اور سائبر آباد کمیشنر پولیس کو فوری اس واقعے کی تفصیلات سے واقع کروایا بعد ازہ مہا پولیس پیکٹ تائنات کر دیا گیا مجلس کی نمائندگی پر کلیکٹر رنگا ریڈی آموے کمار نے پیر سترہ اکٹوبر کو مشتقہ سروے کرنے کی ہدایت دی آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے جاشم جابری کی یہ خاص رپورٹ میں اس کے مزید تفصیلات ایسکی ایم نائنٹی ون نیوز کی ایڈیٹر ان چیف اشتیا قیمت کے ساتھ ہر اہم اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل ایسکی ایم نائنٹی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج صبح دس ساڑھے دس کے ٹائم پر مجھ کو یہاں مجید خطب شائی درگا ملکم چیرو کے حصے کے اندر چند اناصر لوگ آ کر مجید کی گیٹ کے اندر سے جہاں کر وہاں پر بکروں کو کٹا گیا اور اس کے بعد ایک چھوٹی مندیر کو تعمیر کرنے کی پوری کوشش کریں جس کے بعد صبح مجھ کو یہاں کے مجید کمیٹی کے ذمہ دار اطلاع کرتے ہیں میں صدر محترم جناب نقیبی مللت بیرسٹر اسوزی نویس صاحب کو اطلاع کرنا جس کے بعد صدر محترم نے مجھ کو ہدایت دیا تھے کہ تمام حجدہ داروں کو اطلاع کرنے کے لیے اور جیسے صدر محترم کا حکوم آنے کے بعد یہاں کے سہبر آباد کے پولیس کمیشنر اسٹیفن نویندرہ صاحب کو اطلاع کرنا جس کے بعد کلیکٹر انگرادی امائی کمار صاحب کو اطلاع کرنا اور آڈیو راجندر نگار چندرہ کلا میڈم کو اطلاع کرا تو انہوں نے بتائی کہ میں اقزام ڈیوٹی پر ہوں اور امائی رو گنڈی پیٹ کو بھی اطلاع کرا انہوں بھی اقزام ڈیوٹی میں تھے اس کے بعد دی سی پی میڈم گچی بولی اے سی پی مادہ پور اور رائی دور کے سی اے صاحب کو اور ورگ بوٹ کے چیئرمن صاحب کو ورگ بوٹ کے تمام ٹیم کو اطلاع کرنے کے بعد یہاں پر انکسپیکٹر صاحب اور ورگ بوٹ کی تمام ٹیم آ کر جو کام کر رہے تھے ان تمام کو یہاں سے ہٹائے گا اور اس درمیان میں چنان آسیر یہاں پر کچھ ان کو منصوبہ لگتا جس کے بعد یہاں پر پولیس آنے کے بعد یہاں سے سب کو بڑھا دیا گیا اور اس کے بعد سروے کرانے کیلئے ہدایت دی گئی اور ورگ بوٹ کے ویجلینس کے ڈی ایس پی خاجہ مہدین صاحب اور انکسپیکٹر صاحب تمام مل کر کل انشاءاللہ جیسا کہ مجھ کے تلعہ ملی کل یہاں پر دوبارہ سروے ہوگا جو مجید قطب شاہی سروے نمبر بی اسی کے پر جو مجید کے ہاتھے میں چونتیز گھنٹے وقت وزیف کے اندر بتایا جا رہا ہے اور ہمارے انکسپیکٹر رائی دور کے جو بتا رہے ہیں کہ چودہ گھنٹے کچھ جو گورنمنٹ دی گئی مگر یہ ہماری ورگ بوٹ کی زمین ہے چونتیز گھنٹے اور چونتیز گھنٹے باز اپتا وقت ریجسٹرٹ میں انٹیک کیے گئی اور میں ابھی ورگ بوٹ ڈی ایس پی صاحب سے بھی بات کر رہا اور تمام انطلاع صدر محترم کو بھی دیا گیا اور صدر محترم بھی یہاں کے کلیکٹر رنگا رڈی کے ان سے بھی بات کر رہے ہیں اور یہاں کے سہبر آباد کے پولیس کمیشنر صاحب سے بھی بات کر رہے ہیں تمام یہاں پر نظر لگائے ہیں انشاءاللہ یہاں کی جو جیمیدار ہیں مجید کمیٹی کے تمام کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے صبح کے ٹیمی دس سارے دس بجے یہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں مجھ کو بتائے میں صدر محترم کو بھی بتایا سری لکشمی ہاسپٹل فور وومن اینڈ چیلڈرن جہاں ماں اور بچے کا ایک فیملی کی طرح خیال رکھا جاتا ہے نورمل ٹیلیوری صرف پندرہ ہزار میں آپریشن صرف تیس ہزار میں ایج ڈی لیپرسکوپک ٹیوبکٹومی صرف پچیس ہزار میں جدی تکنالوجی وہ انفرسٹرکٹر سے لیس موجیلور آپریشن تھیٹر ماہر گائنکولیجس دکٹر دیپیکا ایم جی کی نگرادی میں آپریشن سری لکشمی ہاسپٹل فور وومن اینڈ چیلڈرن پیلر نمبر 1555 چھتر نپوری ہیڈراباد اپوائنمنٹ کی لیے کال کریں 9959378555